موسیقی آیت اللہ سید امجد حسین رزوی آیت اللہ العزمان سید امجد حسین رزوی ہندوستان کے ایک شیعہ عالم دین مشتہد مرجہ اور صاحب رسالہ تھی آپ سن بارہ سو اسی ہجری میں سرزمین رسول پر سونی زلہ الہاباد صوبہ یوپی ہندوستان پر پیدا ہوئے آپ کے والد انتہائی پریزگار متقی جلیل القدر عالم حافظ نحج البلاغہ سرکار تاج العلمہ سید منور علی رزوی مشتہد تھے آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی خرص کے بعد تحصیل علوم آل محمد کے لیے آزم لکنو ہوئے اور وہاں رہ کر جید اور بزرگ اساتذہ کرام کے خدمت میں زانو عدب تحقیق جن میں سے مفتی سید محمد عباس ششتری آیت اللہ سید احمد علی محمد عبادی اور تاج العلمہ علی محمد لکنوی وغیرہ کے اسماں قابل ذکر ہیں موصوف لکنو میں دس سال جید اساتذہ سے قصب فیض کرنے کے بعد اپنے وطن واپس آگئے اور تدریس تصنیف تعلیف اور امام جمعہ جماعت کی سرگرمی میں مجھکول ہو گئے ایک عرصہ خدمات انجام دینے کے بعد آپ نے عالی تعلیم کے حصول کے خاطر نجف اشرف ایراخ کا رخ کیا اور وہاں رہ کر تقریباً دس سال جید اساتذہ اکرام سے فقہ، اصول، تفسیر اور حدیث کے دروس کی تکمیل کر کے اجتہات کا ملکہ پیدا کر لیا نجف اشرف کے معروف اساتذہ میں سے آیت اللہ سید محمد قاظم تبا تبای آیت اللہ محمد تاہا نجفی اور آیت اللہ محمد علی رشتی کے اسماعی گرامی قابل ذکر ہیں آیت اللہی لزمہ سید امجد حسین رزوی کو نجف اشرف کے مشتہدین نے اجتہاد اور نقل روایت کے اجازے آتا فرمائے جن میں سے آیت اللہ شیخ محمد نجفی آیت اللہ مرزا محمد نجفی آیت اللہ سید محمد قاظم یزدی وغیرہ کے اسماع قابل ذکر ہیں ان اجازات کی اہم عبارتوں میں یہ فقرہ انہو مشتہد مطلق و حرام علیہ التقلید یہ مطلقاً مشتہد ہے اور ان پر کسی کی تقلید کرنا حرام ہے بھی شامل ہے علامہ شیخ آقا بزرگ تیرانی نے آپ کو عالم جلیل کہہ کر یاد کیا ہے علامہ کی تحریر کچھ اس طرح ہے علہ آباد میں موجود عالم جلیل مبلغ شریعت علہ آباد کے باشنوں کے مرجع عربی اور عدب میں مفتی محمد عباس شوشتری کے شاگردوں میں شمار کی جاتے ہیں فقو اصول عراق میں پڑھا تقوی ورا اور احتیاط میں معروف ہیں ہم نے ان کا نام سنا ہے لیکن ان کی زیارت سے فیضیاب نہ ہو سکے عمجد حسین رزوی صاحب سن تیرہ سوننیس ہجری میں نجف اشرف سے اپنے وطن واپس آ کر شہرِ علاباد میں اپنے دینی فرائض کی انجامدہی میں مشغول ہو گئے موصوف نے علمی زخیرہ کافی مغدار میں چھوڑا جن میں سے زبدت المعارف تر اصول دین وسیلت النجات فی احکام السلات شرحِ زخیرہ علمہ بہائی علیہ الرحمہ اور خلاصت التعاعت فی احکام جمعہ و جماعت کے اسمہ سر فیرست ہیں مولانا مجسمِ تقدس و تقوی خوش اخلاقی و سادگی کی دلدادہ مہمان نوازی اور اپنی سخاوت کے سبب خواس و عوام کے دلوں میں گھر کی ہوئے تھے پاک نفسی کا یہ علم تھا کہ بدعمل شخص کی یہاں کھانا کھانے سے پرہیز کرتے اور اس کے یہاں جانے سے منع فرماتے مہمان نوازی کا یہ علم تھا کہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے آپ نے سن تیرہ سو ستائیس ہجری میں الہاباد کے محلہ چک میں ایک دینی مدرسہ بینامی مدرسہ جعفریہ قائم فرمایا جس میں تشنگان علوم آل محمد کو سیراب کیا جاتا رہا جس سال آیت اللہ اللزمہ سید امجد حسین دزوی کی ریلت ہوئی اسی سال آپ نے اپنے مغبری کی تعمیر کرائی تھی جس میں ہر شب تلاوتِ قرآن مجید کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں اسی سال دارِ فانی سے دارِ بقا کی جانب کھوچ کرنا ہے آخر کار یہ مجسمہِ علم و حمل اور مرجہِ وقت تئیس ربیو لول سن تیرہ سو پچاس ہجری مطابق آٹھ اگست سن انیس سو اکتیس عیسوی میں دھائیِ اجل کو لب پہ کہ گیا اور مجمع کی ہزار حبکہ کے ہمراہ اپنی تعمیر کردہ مغبری بھی سپرد خاک کر دیا گیا